اگر انڈیا ہم کریں گے تو انڈیا بھی کرے گا تو ہم کریں گے تو انڈیا بچ جائے گا بات یہ نہیں ہے ان باتوں سے ڈرنے والی کیا بات ہے یہ کس لیے رکھا ہوا ہے یہ بنا کے سرانے ایٹم بام سرانے رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے ہے دبانے کے لیے رکھا ہوا ہے جب وقت پہ ضرورت پڑے چلا دو دیکھیں جائے لیکن وہ بھی ہم نے ابھی اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب کو گروی دے چکے ہیں ہے کہ بھائی ہمارے ملک میں تو اس وقت گربت چال رہی ہے تم ہمیں پیسے دے دو تھوڑا سا لون دے دو یہ تم اپنے اس کو ہمارا اٹنم اپنے پاس رکھ لو اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں آپ انڈیا کو لے کتنا ایپر ہو رہے ہیں انڈیا والے اس وقت پاکستان میں تیروں تین ائرپورٹ انڈیا کے پاس ہمارے گروی جا چکے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے پی پی ڈی ایم نے پچھتر سالوں میں تو دیئے نا ابھی عام بندے کو بتا ہے پھر کشمیری اس طرح خوش نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کو سورپے کے اندر پر پیٹرل مل رہا ہے نہیں ان کو مل رہا ہے لیکن وہ ان کے ساتھ ظلم بھی تو ہو رہا ہے نا آپ نیٹ کھولیں اس میں ظلم کی ان کی سر نیٹ کی اوپر اگر میں آپ کو آپ نے نیٹ کی بات کی نیٹ کی اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں انڈیا کے اندر جو ہے پہلا کیبل بریج بنا ریلوے کے لیے فائیب جی کی بات کریں تو وہ اس وقت کشمیر کے اندر انڈین کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جمہورین کشمیر پہ شباشی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ کر کے اس کو لے لینا وہاں پہ فائیب جی آ چکا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو وہاں پہ سولر انرجی آ چکی ہوئی ہے الیکٹرک کارز وہاں پہ چل رہی ہیں جبکہ ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے ایک جگہ ہے جہاں پہ اس وقت گربت ہے وہاں پہ بجلی نہیں ہے وہاں پہ پانی نہیں ہے مہنگائی وہاں پہ اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ نان جو ہے وہ ایک تیس رو بے کا مل رہا ہے اسی پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں نہیں نہیں میں آپ سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں انڈین کشمیر میں جی اس وقت ٹو سیونٹی ایٹ چل رہا ہے اچھا اور ازاد کشمیر میں ازاد کشمیر میں اس وقت ٹو سیونٹی ایٹ چل رہا ہے تو کونسا پاکستان اچھا ہے میرے بھائی کن کے لیے؟ نہیں ہے نا ہمارے اچھا ہے؟ تو بس علی کرنے وہی پر خوش попад کے لیے دو بستان ہمیں کشمیر کشمیر کرنا چاہیے کہ ہم کشمیر لے لیں گے؟ نہیں کرنا چاہیے نا ہم لوگ خوش نہیں بانے بچاروں کیا خوش ہی دیں گی ہums ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم میٹم بام سے اڑھا دیں گے آپ نے کہا ہے میرے پرائیم منسٹر یہ ہے اس وقت جو پاکستان کی پرائیم منسٹر ہیں آپ کو ذاتی موقف دوں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ہمیں پاکستان میں جتنے اس وقت مسائل ہوئے ہیں آپ بھی ظاہرہ کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو جو مسائل ادھر میں انگائی کی ہوئے ہیں ہمارے انرجی کرائیسز کی ہوئے ہیں اس کے علاوہ پیٹرل پریزز اتنی زیادہ جا رہی ہیں کھانے کی بات کریں تو روٹی یہاں بھی بائیس روپے کی ہو چکی ہوئی ہے نان کی بات کریں تو وہ تیس تک مل رہا ہے کیا ہمیں ان مسائل کو پہلے حل کر لینا چاہے یہ بعد میں ہم کشمیر کے مسائل کی بات کریں اور اس کشمیر کے جہاں پہ اس وقت جو ہے پاکستان سے زیادہ development ہوئی ہے نہیں یہ تو ہر پاکستان کے دل اور ذہن اور دماغ میں کشمیر بسا ہوا ہے اگر ہمیں روٹی نہیں ملتی ہم نے اپنا ملک پہلے بہتر نہیں کرنا ہم نے پہلے کشمیر لینا ہے نہیں وہ نہیں بہتر ہو سکتا وہ تو منگائی کی طرف ہی جائے گا اور زیادہ جائے گا ہم اس کشمیر کو لے گے بھی یہی حالات اس کے بھی کر دیں گے ابھی تو میرے جو نینسیز ہیں وہ یہ ہے کہ تین سو تک کشمیر کے مسئلے کی بات کریں پانچ سورویلی گزرائے بھی جو کہ پاکستان کے اندر سولیڈاریٹی دے منایا جاتا ہے کشمیریوں کے ساتھ اس موقع پہ ہمارے پرائیم منیسٹر شباہ شریف صاحب کا انڈیا کو دو ٹوک جملے کے اندر ایک پیغام تھا اور انہیں نے دھمکی دی تھی انڈیا کو کہ بھائی انڈیا والے جو ہیں وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں نہیں تو ہم ایٹمی جنگ کر لیں گے کیا کہیں گے اس حوالے سے بلکل ٹھیک ہے شباہ شریف نے میں کہتا ہوں زندہ آباز شباہ شریف شباہ شریف نے ہمارا سر ہونچا کر دیا فخر سے اور خدا میرا جانتا ہے کشمیریوں کی خاطر یہ قربانی بھی دینی پڑے تو کب نہیں ہے بلکل ایسا ہونا چاہیے سر لیکن ابھی اگر اس وقت ہم پاکستان کے حالات دیکھیں تو کیا ہمیں پہلے پاکستان کے حالات کو بہتری کی طرف لے کے نہیں جانا چاہیے یا ہمیں ایک اور نئے مسئلے کی طرف اپنے آپ کو شامل کرنا ہے پاکستان کا تو بیڑا غرق کر گیا عمران خان اب اس کو کس طرف لے کے جانا ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر شباز شلیف صاحب ایٹمی جانگ کی طرف جاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتری ہوگی اگر مصرف چلے جاتے ہیں تو پھر تو جہاں بے ایک وقت کی روٹی ملتی ہے اس سے بھی جائیں گے وہ بیٹا بات سنی ہے جس کھیت سے دہکان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر گوشہ اگندم کو چلا دو یہ ملک کا جس نے بیڑا غرق کر دیا ہے اب اس میں رہنے کا حق کیا ہے روٹی ہم سے چینی گئی سکون ہمارا چینا گیا سب کچھ چینا گیا باقی رہ گیا گیا ہے اس موقع پہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا ہمیں ایک اور جنگ اپنے اوپر مسئلت کرنے ہیں بہتر کیا کرنے ہیں بہتری جو بیڑا غرق کر دیا ہے پتر وہ مشکل ہے اس کا ٹھیک ہونا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ زندگی ختم ہو جائے روز روز کے سسک کے مرنے سے ایک دفعہ ہی مر جانا بہتر ہے جو اس نے تین ساڑھے تین سالوں میں ہمارا حل کر دیا ہے نا اب ہمیں زندہ رہنے کا حق بھی کوئی نہیں ہے آپ جاتے ہیں ہمیں کشمیر کے لئے جنگ ہو یار کشمیر کے لئے جنگ اگر ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ فتح مسلمانوں کی ہوگی جنگ سے کیوں ڈرنا ہے کس لیے ڈرنا ہے یہ جان اللہ کی نہیں ہے دینی نہیں ہے تو اگر شہادت کا رتبہ مل جائے تو اور کیا لین ہے بلو اس میں تو کوئی بات نہیں جانگ ہو جائے گی تو کیا ہے اگر ویسے جاتے جاتے ہیں سڑک پہ مار جاؤ تو پھر جانگ ہو جائے گی تو کیا ملکوں کی جنگیں نہیں ہوتی ہیں ملکل ایسی ہے تو یہ فوج کس لیے رکھی ہوئی ہے یہ ہتھیار کس لیے ہیں یہ بیٹا اسی لیے ہوتے ہیں پچھتر سال سے ہمیں اس چیز کا خیال نہیں آیا پچھتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو ازاد ہوئے پچھتر سال سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے کنفلکٹ آف کشمیر چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے اور اس کے اوپر ہم تین سے چار انڈیا کے سا جنگیں بھی لڑ چکے ہیں لیکن پروپر اس کا ابھی تک کوئی مل بیٹھ کے اس کا حال نہیں نکلا بیٹا بات یہ ہے کہ کوشش تو کی ہے نا یہاں تو سوئے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے حال اگر نہیں نکل رہا تو پھر یہ حال آپ نکلنے لگائے تو اب آپ کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہوں گے تو اب جنگ ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا پھر آخر کیا کرنا ہے جب آپ میرے ساتھ محبت سے نہیں میری بات مانو گے مجھے میرا حق نہیں دو گے تو پھر میں کیا کروں گا یا میں آپ کو ماروں گا یا میں خود ماروں گا بیلکل اس کا تو ایک دیس یا دیڑ تو کرنا ہے اگر ہم ایٹمی جنگ کرتے ہیں تو آبیسلی بات ہے انڈیا بھی ایک ایٹومک کنٹری ہے خطے کے اندر تو پھر ایک تباہی والا جو انصر ہے وہ پیدا ہوگا نا پاکستان بھی ایٹمی طاقت انڈیا بھی ایٹمی طاقت اور پھر آبیسلی اگر انڈیا پاکستان کی آپس میں اس حوالے سے جنگ ہوتے جس طرح شباہ شریف صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر تو ظاہرہ آبیسلی انڈیا کے ساتھ دو کنٹریز آئیں گی پاکستان کے ساتھ ادھر سے کنٹری آجے گی تو یہ تو ورلڈ وار کی طرف بات نہیں چلی جائے گی یار بات یہ ہے کہ اگر انڈیا ہم کریں گے تو انڈیا بھی کرے گا تو اگر انڈیا ہم کریں گے تو انڈیا بچ جائے گا بات یہ نہیں ہے ان باتوں سے ڈرنے والی کیا بات ہے یہ کس لیے رکھا ہوا ہے یہ بنا کے سرانے ایٹم بام سرانے رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے ہے دبانے کے لیے رکھا ہوا ہے جب وقت پہ ضرورت پڑے چلا دو دیکھی جائے گی لیکن وہ بھی ہم نے ابھی اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب کو گروی دے چکے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک میں تو اس وقت گربت چال رہی ہے تم ہمیں پیسے دے دو تھوڑا سا لون دے دو یہ تم اپنے اس کو ہمارا ایٹم بام اپنے پاس رکھ لو اور مزے کی بات میں آپ کو پتہوں آپ انڈیا کو لے کے اتنا ایپر ہو رہے ہیں انڈیا والے اس وقت پاکستان میں تیر اور تین ائرپورٹ انڈیا کے پاس ہمارے گروی جا چکے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے پھر پی ڈی ایم نے دی ہے پی ڈی ایم نے دی ہے بیٹا جب میں جو بھوکا مر رہا ہوں گا تو پھر ملک چلانے کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا پھر ہم اسی انڈیا سے جنگ کریں گے جس کے بعد ہمارے تین ایٹم بام ہیں اور تین ائرپورٹ ائرپورٹ کو لے کے پھر اپنے اپنے آپ کو پھر دوسرے لفظوں میں وہ بنالو پھر اگر یہ بات ہے تو والے ہیں اور اگر انہوں نے کہہ دی ہے تو یہ تو سارے پرائیم نے اسٹر کو کہنا چاہیے تھا صرف کہنا چاہیے یا پھر اس کے اوپر کوئی حکمت حملی بھی وہ پنائیں گے نہیں حکمت حملی تو نہیں پنائیں گے وہ تو ابھی بات دور کی بات ہے لیکن وہ بتانا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں سارے پچھتر سال ہو چکے ہیں ہم ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کیا اگر آپ بات کریں گے شباز شریف کی گورنمنٹ ابھی آئی ہے تو نولی کی گورنمنٹ اس سے پہلے بھی تین سے چار دفعہ آ چکی بھی ہے بلکل تھی لیکن وہ خیال آتا ہے آج تا ہستا خیال آتا ہے اگر خیال ان کو کچھ آیا ہے تو پھر وہ ہونا چاہیے یعنی یہ خیال آتے آتے ہیں پچھتر سال لگ گئے پچھتر سال کیا سو سال بھی لگ جائیں گے یہ تو کشمیر کا تو بٹوں نے کاغذ پھاڑ کے کہا تھا قوم متحدہ میں کہ یہ مسئلہ حل آپ کرنا نہیں چاہتے انڈیا والے یا قوم متحدہ والے جی قوم متحدہ والے سارے یہ مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتے یہ تو میری لیکن میں اگر اپنی آپ کو ذاتی موقف دوں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ہمیں پاکستان میں جتنے اس وقت مسائل ہوئے ہیں آپ بھی ظاہرہ کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو جو مسائل ادھر میں انگائی کی ہوئے ہیں ہمارے انرجی کرائسز کی ہوئے ہیں اس کے علاوہ پیٹرل پریزز اتنی زیادہ جا رہی ہیں کھانے کی بات کریں تو روٹی یہاں پر بائیس روپے کی ہو چکی ہوئی ہے نہیں یہ تو ہر پاکستان کے دل اور ذہن اور دماغ میں کشمیر بسا ہوا ہے اگر ہمیں روٹی نہیں ملتی ہم نے اپنا ملک پہلے بہتر نہیں کرنا ہم نے پہلے کشمیر لینا ہے نہیں وہ نہیں بہتر ہو سکتا وہ تو مہنگائی کی طرف ہی جائے گا اور زیادہ جائے گا ہم اس کشمیر کو لے کے بھی یہی حالات اس کے بھی کر دیں گے ابھی تو میرے جو نینسیز ہیں وہ یہ ہے کہ تین سو تک پٹرول جائے گا ابھی عام بندے کو پتا ہے سر پہ کشمیری اس طرح خوش نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کو سو رپے کے اندر پٹ پٹرول مل رہا ہے نہیں ان کو مل رہا ہے لیکن وہ ان کے ساتھ ظلم بھی تو ہو رہا ہے نا آپ نیٹ کھولیں اس میں ظلم کی ان کی سر نیٹ کے اوپر اگر میں آپ کو آپ نے نیٹ کی بات کی نیٹ کی اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں انڈیا کے اندر جو ہے پہلا کیبل بریج بنا ریلوے کے لیے فائیب جی کی بات کریں تو وہ اس وقت کشمیر کے اندر انڈین کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جمہورین کشمیر پہ شباشی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ کر کے اس کو لے لینا وہاں پہ فائیب جی آ چکا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو وہاں پہ سولر انرجی آ چکی بھی ہے الیکٹرک کارز وہاں پہ چل رہی ہیں جبکہ ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے نہیں میرا شروع سے ایک ہی موقف ہے کہ پاکستان کے جو سیاست دان ہے اگر وہ تیس پرسنٹ بھی ازر لگا دیں ساری سورسز میں پٹرول میں تیس پرسنٹ بھی لگا دیں تو وہ ہو جائے گا یہ بچارے پانچ پرسنٹ سات پرسنٹ آٹھ پرسنٹ لگاتے ہیں باقی سارے خود کھا جاتے ہیں اور جتنے ڈالر ہیں سارے باہر لے جاتے ہیں کشمیر کی بات پر بات میں کر لیں کشمیر کا تو پھر میں وہی کہوں گا کہ ہمارے دل اور دماغ میں کشمیر ہے کشمیر کی جب پیڑ میں کچھ ہے نہیں دل اور دماغ میں یہ ہے ہم پھاکے کر لیں گے کشمیر اگر کشمیر کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک کی ہے اس کو پہلے کرنی چاہیے اگر یہ آپ نواز شریف کے سپورٹن اگر یہ بات عمران خان صاحب بھی کرتے تو تب بھی آپ اس کو نہیں عمران خان صاحب نے بھی کی ہے لیکن وہ اس انداز سے نہیں کی انہوں نے نرم لہجے سے بات کی ہے کافی مرتبہ کی ہے لیکن یہ ان کو کشمیر کا جونس ہے نا ہمارے وہ ٹیکہ لگایا ہوئے انہوں نے پہلے گئے بچمن سے لگایا ہوئے ہم کہتے ہیں کشمیر کشمیر کبشیر وہ تب بھی تھا میری پنتالیس سال عمر ہے اس میں نعرہ وہی چال رہا ہے کسی نے کیا کچھ نہیں بٹوں نے کہہ دیا تھا کاغذ پھاڑ گئے میرے والد صاحب کہتے ہیں انہوں نے کامے متحدہ میں ہمارے کاغذ پھاڑ دیئے کہا کہ انہوں نے کچھ نہیں ساملی کے اندر بھی پھاڑے تو یہ چیز ہے کہ یہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہماری قوم کا ٹائمز آیا کر رہے ہیں اور ہمیں کشمیر کی طرف لگایا ہویا کشمیر کو پہلے کرنا چاہیے اپنا میرے خیال سے بٹوں صاحب صحیح نہیں کہا گئے کہ ہمیں ایک چورن کشمیر کا بھی بتایا جا ہے یہ سارے سیاست دان وہ کرتے ہیں سیاست کرتے ہیں کشمیر کے اوپر کوئی عمل نہ کرے تو پھیر ہے سر آخر میں میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گا آپ کوئی پیغام دینا چاہیے ہماری آڈینس کے لئے خصوصہ انڈینز کو کوئی پیغام دینا چاہیے انڈین کو بھی ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ بڑی ہو گئی ہے ستر پچتر سال ہو گئی ہیں ان کو پیستے ہوئے اگر کچھ نہیں نکل رہا تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے ان کو ازاد ریاست کر دیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے پاس اتنی ریاستیں ہیں وہ کوبتیس انتیس تو وہ ریاستیں ہیں ہمارے پاس بھی تو چارہ ہم سے تو وہ نہیں سنبھلی ہم پانچ بھی لینے کے پیچے ہیں نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ دیں وہ ازاد کر دیں ان کے مسائل وہ خود حل کریں گے کشمیر میں لوگ جائیں سیاست کو چھوڑیں یہ بھی سیاست کو چھوڑیں اپنا یہ کٹھے بیٹھ کے عمران خان صاحب کو بھی کہتے ہیں رام سیلیکشن کروالیں اب جو جیتے گا یہاں ہارے گا وہ تو وہ جو ہارے گا وہ کہے گا جی وہ داندلی کی ہے جو جیتے گا وہ کہے گا جی میں صحیح جیتا ہوں یہ تو اوپر ساری تیہاں ہوں گی سیٹیں ابھی سیٹیں تیہاں ہوں گی تو پھر پتہ لگے گا ہمیں بھی کیا باؤ بکتی ہے خان صاحب کا بہت اچھا نیگٹیو رائے ان کا وہ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اگر اگر انڈیا کچھ غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کا برپور دفاع کریں گے اس کا جواب دیں گے یہ تو ہوتی نا مردانہ بات اب میں نے آپ نے کہا جی شباشیف صاحب نے کہا جی ہم انڈیا اڑا دیں گے اور اے تو میری سمجھو بارگل تو تسیہ کہن دے ہو تو مانے لینے ان میں نے اے نہیں پتا کہ تسیہ ستیو یہ ہے ویکھے ہے یہ جاغ دیو ہے ویکھے ہے اے توڑا بہتر جاندہ ہے سر عمران خان صاحب کی اگر بات کی جائے خان صاحب کا تقریبا ساڑھے تین سال کا ٹنیور رہا ہے پونے چار سال کا اس ٹنیور کے اندر خان صاحب نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے نے اس نے عالمی برادری میں دیکھے کیا کیا ہے خالی کشمیر تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے نا اس نے پوری عالمی برادری کو چکھایا ہے کہ یار مسلمان کیا ہے اس نے پوری عالمی اسلام کا دفاع کی ہے جو آج دن تک کوئی سیاستدان نہیں کر سکا سوائے باتوں کی حد تک اس نے جینوری آگے جا کے یونو میں بول ہے کہ یار یہ ہم مسلمان ہیں ہماری ربیوہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسی بات کرے تو ہمارا دل دھکتا ہے آج تک کس سیاستدان نے یہ بات کی ہے کسی نے یہ بات نہیں کی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یار نہ او ساتھی کرایتی کرو سیاستدان پہنچا ہے کوئی بندہ نہیں پہنچا ہے پچھتر سالوں کے اندر صرف ساڑھے تین سال عمران خان کے رہے ہیں باقی ٹینیور میں بھی دیکھا جائے تو کشمیر کے اوپر اگر بات کی جائے تو پچھتر سالوں میں نہ ساڑھے تین سال میں کشمیر ہمارے پاس آسکا اس باقی جو بہتر سال باقی بچتے ہیں اس کے اندر کشمیر ہمارے پاس آیا آپ سارا کو چھوڑ دیں صرف کشمیریوں سے پوچھ لیں کہ ان کو بہتر سالہ تاریخ زیادہ پیاری ہے یہ ساڑھے تین سال کی سار وہ تو وہیں کہ وہیں ہیں نا پاکستان تو بھی وہیں کہ وہیں ہیں بات یہ نہیں کہ وہیں ہیں کچھ کرنے سے کچھ ہوتا ہے جب کسی کو کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے تو وہ کیا کرے گا ساڑھے تین سال میں اس نے کشمیر کو اتنا ہو جا کر کر دیا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں کشمیری یہ کہتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اب کیوں نہیں کہتے لیکن سر ایک مجھے اب بات بتائیں ایک جگہ ہے جہاں پہ اس وقت گربت ہے وہاں پہ بجلی نہیں ہے وہاں پہ پانی نہیں ہے منگائی وہاں پہ اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ نان جو ہے وہ ایک تیسر بے کا مل رہا ہے اسی پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں نہیں نہیں میں آپ سکر پاکستان کی بات کر رہا ہوں انڈین کشمیر میں سناب 88 چل جارے اور ازاد کشمیر میں ازاد کشمیر میں اس وقت 270 چل جارے پاکستان اچھا ہے میرے بھائی کن کے لیے نہیں ہے نا کنسا اچھا ہے تو بس ٹھیک انہیں وہی پر خوش رہنے دو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیکن امران خان نے جو ہے وہ کشمیریوں کے حق میں بات کیے تو کشمیری پاکستان نے بات کی ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر کے لیے بات نہیں کی کشمیر وہاں پہ زیادہ اچھا ہے وہ لوگ زیادہ اچھے ہیں وہاں پہ ہم لوگ اپنے یہاں پہ اچھی ہیں تو پھر سر ہمیں کشمیر کشمیر کرنا چاہیے کہ ہم کشمیر لے لیں گے نہیں کرنا چاہیے نا غلط بات ہے ہم لوگ خود خوش نہیں ہوں نے پچھا لوگ کیا خوشی دیں گے ہم ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم میٹم بام سے اڑھا دیں گے اگر آپ لوگوں نے آپ نے کہا ہے خواب میرے پرائم منسٹر یہ ہے اس وقت جو پاکستان کی پرائم منسٹر ہیں یہ ہے ایک جگہ ہے جہاں پہ اس وقت گربت ہے وہاں پہ بجلی نہیں ہے وہاں پہ پانی نہیں ہے ہمیں گائی وہاں پہ اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ نان جو ہے وہ ایک تیس روپے کا مل رہا ہے اسی پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں نہیں نہیں میں آپ سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں انڈین کشمیر میں جی اس وقت ٹو سیونٹی ایٹ چل رہا ہے اچھا اور ازاد کشمیر میں ازاد کشمیر میں اس وقت ٹو سیونٹی ایٹ چل رہا ہے تو کونسا پاکستان اچھا ہے میرے بھائی کن کے لیے نہیں ہے نا کشمیر کے لیے کون سا اچھا ہے تو بس ٹھیک اپنے وہی پہ خوش جانے دو بھائی کہہ رہے ہیں کہ لیکن عمران خان نے جو ہے وہ کشمیریوں کے حق میں بات کی ہے تو کشمیری پاکستان سے بات کی ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر کے لیے بات نہیں کی کشمیر وہاں پہ زیادہ اچھا ہے وہ لوگ زیادہ اچھے ہیں وہاں پہ ہیں ہم لوگ اپنے یہاں پہ باتھی ہیں ہم پھر ہمیں کشمیر کشمیر کرنا چاہیے کیا کشمیر لے لیں نہیں کرنا چاہیے نا خلط بات ہے ہم لوگ خود خوش نہیں ہیں نے پہец بات کیا خوشی دیں گے ہم ہمارے پرائیم منسٹر کہتے ہیں کیا جب ہم اٹم fossil کے لیے کے اگر آپ نے کہا ہے خواب میرے پرائیم اس نے bateا آئے ڈیونج کس نے کا آپ آئے ہا بہیاン نے بنایا ان کا ہوگا نا ہمارا تو نہیں ہے نا آپ کا ہے ہمارا خان نہیں ہے با سر لیکن ابھی اگر ہم سرچ کریں گے گوگل کے وزیراعظم کہہ سکتے ہیں گوگل کیا ہے گوگل کیا ہے وہ کون ہے ساپوٹوں کے وزیراعظم نہیں ہے دلوں کے وزیراعظم ہیں یہ تو نوازشیف صاحب کی سپوٹر جائیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نوازشیف دلوں کے چھوٹ پہتے ہیں وہ چھوٹ پہتے ہیں اب اس کے پاس یہ ہے جی تو میں یہ نہیں کر سکتا اس کے پاس وہ ہے تو میں نہیں کر سکتا کیا یار ایڈیا سے اسے سب سے اوپر ایک طاقتور بیٹھا ہوا ہے بے شک ٹھیک ہے نا تو جب آدمی جتنی جنگیں لڑی ہیں اللہ نے عزت دی یا نا ساری قطر کی جنگ ہمار گئے نینانوے میں ہمارے شباہد نواز شریف صاحب نے جو مشرف صاحب کہتے ہیں ابھی ریسنٹلی فوت ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کارگل میں کی جنگ کے اندر سیاچین کے پہاڑوں کی اوپر میں کھڑا ہوا تھا جب ادھر سے نواز شریف کا فون آیا کہ نہیں بھئی جنگ ختم کرو اور تم واپس آج ہو کہتے ہیں سیاچین کے پہاڑ جو فتح کرنے لگتے ہیں اگر نواز شریف وہ بگوڑی عرقت نہ کرتا تو آج سیاچین ہمارے پاس ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانے کیا جھوٹ ہے بات یہ ہے کہ آپ تو وہ بات کرے پاپ خود کرو تو نام شیطان کا بدناہ پرویز مشرف جو ہمارے صدر رہ چکے ہیں ہمارے آرمی چیف رہ چکے ہیں وہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے یار آرمی چیف وہ آرمی چیف کے لانے کے قابل ہے اس کی کیا بات کر رہے ہیں اب نہ بات کرو اس کی بس یہ ہی کہہ سکتے ہیں ہم اللہ اس کی مغفرت کرے کبھی آپ کے جو تجزیہ نگار ہیں ان سے پوچھے کہ پاکستان کو اس نے کترہ پیچھے تکیل کے گیا ہوا ہے سر جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر اگر ہم اس وقت بات کریں ٹیلی کوم سیکٹر کی حوالے سے یہاں بھی اگر ہم اس وقت بات کریں ڈیفرنٹ سیکٹرز کو لے کے تو ساری صرف مشرف دور کے اندر ہی ہوئی ہے اس کے بعد تو جتنے بھی ٹنے ہو رہے ہیں ساسی حکومتوں کے اندر صرف نڑائی جگڑی ہوئے ہیں اوے یار کتھے پتر تیری کنی عمر ہے میری چوبیس سال ہوگا چوبیس سال ہے میری عمر سٹھ سال ہے پتر میرا تجربہ زیادہ تیرہ ہے اندر دیکھیں دیکھیں گیڑی گالے جو ایسی ویک ہے اندر نہیں اسی چھوٹلا آ ساکتے جو ساڑے سا اسی ویک ہے اندر نہیں اسی چھوٹلا آ ساکتے اے مشرف دے دور جنہی ہوئے افرانا جو ترقی آتی کام جو کچھ بھی ہوئے ہیں نواز شریف ہراندے دور جو ہے جو نظر آ رہے ہیں پتر ایسی نہ نواز شریف کلو کوئی لینے دے نہ زرداری کلو دے نہ مشرف کلو دے نہ کسے عمران خان کلو ہسی اپنی محنت کر کے کھانے ہسی اپنی میند کر کے کھر آخر میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہے ہمارے دیکھنے والوں کے لئے خط حسین اس حوالے سے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے کنفلکٹ کی بات کی جائے ہاں میرا یہی پیغام ہے کہ اے ایمان والو درنا مات کسی بات سے بھی جو شباہ شریف نے کہا ہے بلکل صحیح کہا ہے زندہ بات دعا شریف زندہ بات شباہ شریف اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے